اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اب جب خوابوں کی دنیا میں روحوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اب ہم اگر کسی اپنے دوست کی روح سے ملتے ہیں تو جب ہم صبح اٹھ کر اس سے بات کرتے ہیں تو اسے کیوں نہیں یاد رہتا کہ ہماری کل رات خواب میں اس سے ملاقات ہوئی یہ کیا بات ہوئی اگر روحوں کی ملاقات ہوتی ہے تو جیسے ہماری اس دنیا میں ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں ہماری ملاقاتیں یاد رہتی ہیں تو خوابوں کی ملاقات بھی یاد رہنی چاہیے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اس سوال کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں علماء کرام نے خواب کی بیسیکلی تین اقسام بیان کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو دن بھر آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے وہ خواب کی صورت میں آپ دیکھ لیتے ہیں یا آپ کے نفس کا خیال ہوتا ہے یعنی جن چیزوں میں آپ دن بھر مشغول ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ پر وہ باتیں اثر ڈالتی ہیں دل پر اثر ڈالتی ہیں تو نتیجتاً آپ کا دماغ ان کو سوچتا ہے اور وہی آپ کو خواب پر نظر آتا ہے تو ایسے خواب جو ہے وہ روحوں کی ملاقات پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ ذہنی خیالات پر مبنی ہوتے اچھا دوسری قسم خواب کی وہ ہوتی ہے کہ شیعتین خواب میں حملہ کرتے ہیں اور خواب میں شیطانوں کا حملہ روح پر ہوتا ہے اور جو اثر روح لیتی ہے وہ جسم بھی لیتا ہے اس لیے جسم بھی ڈر جاتا ہے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں ان کا اثر پڑتا ہے اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب روح لوٹ رہی ہوتی ہے عالم احلام سے عالم منام سے خوابوں کی دنیا سے تو اس وقت شیعتین جو ہے اس روح پر حملہ آور ہوتے ہیں نتیجتاً وہ روح کو ڈراتے اور آپ برا خواب دیں اور پھر آپ کی کبھی نیند بیدار بھی ہو جاتی ہے یا کبھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ خواب ہم نے دیکھا تھا یا جب کبھی اٹھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ خواب رات کو ہی آئیں اچھا تیسری قسم جو ہوتی ہے خواب وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خواب میں بشارت دیتا ہے اور پھر صحیح معنوں میں وہی چیز ہوتی ہے جو خواب میں آپ نے دیکھی ہے وہ واقعہ تک ویسا ہی ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے بازے دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعہ تک آپ ملتے ہیں ان آرواح سے جن سے آپ کی ملاقات ہوتی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ملاقات ہوتی تو ہے تو خواب پھر ہمیں یاد کیوں نہیں رہتے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس لئے میں اس کی طرف آنا چاہ رہا پہلے جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک انسان رات بھر میں میکسیمم بارہ پندرہ خواب دیکھ لیتا ہے ویسی آن لی ایوریج چار سے سات خواب دیکھتا ہے بعض خواب چند سیکنڈوں کے ہوتے ہیں اور بعض خواب آدھے گھنٹے پچیس منٹ کے بھی ہو سکتے ہیں لمبے خواب بھی ہو سکتے ہیں لیکن اتنے لمبے لمبے خواب ہمیں یاد نہیں رہتے ہیں ہمیں تو چھوٹے خواب بھی یاد نہیں رہتے ہیں لیکن بعض خواب ہمیں یاد رہ جاتے ہیں اب ہر رات ہم اتنے خواب دیکھتے ہیں لیکن صبح اٹھیں تو ہمیں اکثر خواب بھول چکے ہوتے ہیں اکثر خواب ہمیں یاد نہیں ہوتے کبھی کبھی کوئی خواب ہمیں یاد ہوتے ہوتا کیا ہے کہ یہ ہماری ٹیمپریری میموری میں ہوتا ہے اور ٹیمپریری میموری سے انہیں پرمننٹ میموری میں آنا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں ایک شیعہ ہوتی ہے جو اسے ٹیمپریری سے پرمننٹ میں کنورٹ کرتی ہے تو جاگنے کے بعد ہمیں خواب یوں نہیں یاد رہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کے دماغ کا ایک حصہ محدود یاداشت کے لیے ہوتا ہے جس کو temporary کہتے ہیں اور ایک مستقبل کی یاداشت کے لیے ہوتا ہے جبکہ محدود یاداشت جو ہے اس سے مستقل یاداشت جو ہے اس کے اندر یعنی ایسی یاداشت جو permanent ہو اور مستقبل میں آپ کو یاد بھی رہے ایسی یاداشت میں تو اس کے اندر منتقل ہونے کے لیے آپ کو درمیان میں ایک transfer process ہوتا ہے usually جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ منتقل کرنے والا حصہ جو ہے وہ بھی sleep state میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ اٹھ جاتا ہے وہ جاگنے کی کیفیت میں آ جاتا ہے نتیجتاً یہ چیز جو ہے یہ temporary memory سے permanent memory میں transfer ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت زیادہ تر رات کے آخری پہر کے خوابوں میں عام طال پر دیکھی گئی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک عام آدمی on the average چار سے سات خواب دیکھتا ہے تو اب اس طرح ہمیں پتا چلا کہ یہ خواب جو ہے یہ temporal lobe میں ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے temporary memory سے permanent memory میں transfer ہونے کے لیے ایک process کی ضرورت پڑتی ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے جو تحقیق ماہرین نے کیا انہیں کہا ہے کہ اکثر لوگ جب اٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں چونکہ معلومات کا ایک زخیرہ موجود ہے اور دماغ میں ضرورت سے زیادہ معلومات بھرنے سے بچنے کے لیے دماغ کی جو نیورون ہیں وہ اکثر خواب کو ضائع کرتے ہیں اچھا اسی تحقیق میں ماہرین نے بعض جانوروں کا بھی استعمال کیا اور سوتے وقت ان کی نگرانی کی تو دماغ کا وہ حصہ جو سب سے آخر میں سوتا ہے اسے ہپو کیمپس کہتے ہیں ہپو کیمپس اس ہپو کیمپس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ دماغ میں موجود مختصر معلومات کو مستقل یادداشت میں تبدیل کر اور یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو انسان کے جاگنے کے تھوڑے دیر کے بعد جاگتا ہے تو بہت سے لوگوں میں خواب جو ہے دماغ کی مختصر یادداشت میں ہوتے ہیں ان کے کیونکہ ہپو کیمپس دیر سے جاگتا ہے جس کی وجہ سے ہم اٹھنے کے بعد بہت سے خواب بھول جاتے ہیں یا وہ خواب ہمیں معمولی طور پر یاد رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہاں زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ہمیں لگتے ہیں ارے یہ واقعہ تو پہلے میں دیکھ چکا ہوں ٹھیک ہے اب یہ تفصیل جب آپ کو یاد ہو گئی پتہ ہو گئی تو اب آ جاتے ہیں کہ خواب جو ہے یوزلی ہم سلیپ کے سٹیجز ہوتے ہیں سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج تھری اور اس کے بعد آر ای ایم سلیپ ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ آئی موومنٹ جو ہے نا وہ بہت ریپڈ ہو جاتی آر ای ایم سلیپ سٹیج جب ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمارا دماغ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہماری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے اور اموبلائسٹ ہو جاتی ہے اور اسی سٹیج میں پھر خواب آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ چار سٹیجز ہوتی ہیں سلیپ کی تو جب آپ آر ای ایم سٹیج پہ پہنچتے ہیں نا سلیپ کی تو وہاں پر یہ بیداری کا معاملہ پیش آتا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں اس سوال کی طرف کہ بھئی اگر ہماری ملاقات ہمارے دوست کی روح سے ہوئی ہے تو ہمارے دوست کی روح کو بھی صبح یاد ہونا چاہیے نا کہ ہماری اور ان کے ملاقات ہوئی تھی تو فرسٹ اپ آل ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس روح سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جس سے ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ کل رات میری تیری ملاقات ہوئی تھی تو یہ یاد نہیں ہے کہ خواب ہم نے کس کیٹیگری میں دیکھا ہم نے اپنے نفس کے خیال میں خواب دیکھا ہے تو وہ تو روحانی ملاقات ہے ہی نہیں اگر شیطانی حملے میں خواب دیکھا ہے تو وہ بھی روحانی ملاقات نہیں ہیں صحیح طور پر روحانی ملاقات تو وہ ہے جو ثرٹ کیٹیگری میں ہوگی کہ واقعاتاً دو روح جو ہیں وہ ملی تو اول تو اسے اس کیٹیگری میں ہونا ہے سیکنڈ آف فال اگر وہ اس کیٹیگری میں فال ہوتی ہے تو اب یہ بھی ہے کہ ہر خواب ہر ایک کو یاد نہیں رہتا آپ کو خواب یاد ہے اس کو وہ خواب یاد نہیں ملاقات اس کی بھی ہے اور آپ کی بھی ہے تو اسی لیے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زندوں کو ہم خواب میں دیکھ لیتے ہیں لیکن انہیں وہ خواب نہیں یاد ہو اچھا ایک واقعہ ہاں اپنے شاید سنا ہو علامہ بوسیری رحمت اللہ علیک جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھی ہے تو قصیدہ بردہ شریف جب انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توفتاً ایک بردہ دیا چادر دی اور اس زمانے میں انہیں فالج تھا اور حضور نے جب ہاتھ پھیرا اور صبح وہ اٹھے تو وہ فالج ختم ہو چکا تھا اور ساتھ میں ایک بردہ بھی رکھا تھا اب اس کے بعد جب سکندریہ شہر میں نکلے تو بعض لوگ یہ ٹکڑا بھی واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے انہیں آواز دی ایک فقیر آدمی تھا اس نے آواز دی اور کہا کہ بوسیری وہ رات کا جو قصیدہ تم نے حضور کو سنایا تھا وہ ہمیں بھی سنا دو اب یہ پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی رات کی بات تھی خواب کی بات تھی میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کی بات تھی تجھے کیسے خبر ہوئی تو اس فقیر نے کہا کہ جس مجلس میں تو حضور کو یہ بردہ سنا رہا تھا اسی مجلس میں دور کھڑا میں بھی تو سن رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ باتیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ علم معرفت حقیقت طریقت ہو روحانیت کا کچھ علم ہو وہ تو جب اس واقعے کو سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں یہ بڑا میں نے اختصار سے آپ کو واقعہ سنایا ہے لیکن وہ جو اس چیز سے آری ہوتے ہیں انہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے مشاہدات کو علم کل سمجھ لیتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ہے بس اتنا ہی ہے جتنا مجھے خبر ہے اتنا ہی ہے جتنا میرے استاد نے مجھے بتا دیا اتنا ہی ہے تو وہ اپنے آپ کو عقل کل اپنے ذرائع معلومات کو کل ذرائع معلومات سمجھ لیتے ہیں نتیجہ تن مغالتے میں پڑ جاتے ہیں اور کوئی کوئی انہیں ایسی بات بتائے جو انہوں نے کبھی زندگی میں نہ سنی ہو تو اسے جھٹ سے دنائے کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے تو کسی کو تو عقل کل نہیں دیا کسی کو علم کل بھی نہیں دیا کسی کو معلومات کل بھی نہیں دی اس لئے تو پرانے زمانے میں لوگ کئی اساتحزہ کے پاس جاتے تھے علم سیکھنے کے لئے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی گجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ کو اپنے خواب یاد نہیں رہتے ہیں آپ ڈراؤنے خواب دیکھ لیتے ہیں آپ کی جن سے ملاقات ہوئی انہیں خواب یاد نہیں رہے اچھا کبھی آپ ان کے خواب میں آئے ہوں آپ کو خواب یاد نہیں رہے اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو خوابوں کی دنیا سے متعلق ہیں اور یاد رکھیں خوابوں کے بھی الگ علماء ہوتے ہیں اس لئے یاد رکھو کہ ان سے اپنے خوابوں کے بارے میں پوچھا کرو ہر ایک سے نہ خوابوں کے بارے میں پوچھا کرو اور نہ ایکسپیکٹ کیا کرو کہ ہر وہ شخص جو دین کا کچھ علم رکھتا ہو آپ وہ خوابوں کی تابیر بھی بتاتے ہیں بارہ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ